چیس پرائیویٹ جوب میں میری پینتیس سو روپے پی تھی گوڈ جوب اچھی جوب ساتھ آپ چاہتے ہیں یار وہ میں موٹر سیکل تو ہٹ کے یا بس سالوں چھاڑ کے اپنی چھوٹی سی کار لے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا میری ارننگ ہزاروں سے لاکھوں میں اور اب الحمدللہ یہ ساری پروملز آج میں نے لکھی ہیں لیکن الحمدللہ ان پروملز میں میں تھوڑا باہر نکل آئے اور بہت سارے میرے ایسے سٹوڈنٹوں جو بیس سال کی اوہر میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کر رہے بیس بائیس تیس سال کی لڑکیاں ایک لاکھ سے زیادہ ان کر رہے یہ سامنے دوستو گیسٹ پوسٹنگ کا کام شروع کرنے سے پہلے میرے کیا حالات تھے اور کس طریقے سے میں ان حالات سے نکل کے کامیاب ہوا اور یہ ساری چیزیں آج میں نے ریٹرن فارم میں وائڈ بورڈ پر لکھی جب تک ہم چیزوں کو ریٹرن فارم میں کر لیتے ہیں تب ان کا ہم حال نکال لیتے ہیں تو آج جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کے حالات میری طرح ہی تھے تو کس طریقے سے وہ اپنے ان حالات سننی بڑھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور آج اس دور میں ان کو کون سے پرابلم ہے جو اس وقت میرے پرابلم تھے آج ان کے پرابلم سیم ہیں تو آج ہم وائٹ بورڈ پر ان کو وہ پہلے پرابلم بتائیں گے پھر میں آج آپ کو پریکٹیکل ان کا سلوشن بتاؤں گا اور میں اپنی پریکٹیکل اگزیمپل دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کے بھائی آپ کی استاد نے اپنی زندگی بدری اور آج اس کی وہ لائف اور آج اس لائف سے اگر آپ کمپیر کریں گے تو آج آپ بہت مستفید ہوگی تو آج ساری چیزیں ہم پریکٹیکل ہی دیکھتے ہیں کہ اب ہی آپ کو پرابلم کون سے ہیں اور جب آپ کو پرابلم پتا چلیں گے تو پھر اس کے بعد آپ چاہتے ہیں ان کا سلوشن کیسے تو آج میں آپ کو ان کا سلوشن بھی بتاؤں گا تو چلتے ہیں وائٹ بورڈ کے طرف سب سے پہلے یعنی کام شروع کرنے سے پہلے میرے حالات حالات کیا تھے میں پرائیوٹ جوب کر رہا تھا چس پرائیوٹ جوب میں میری 3500 روپے پی تھی پھر آج ساری چاہ وہ 8000 تک گئی یہ میں کسی پرائیوٹ سکول میں تیچنگ کرتا تھا اور ساتھ ہی فیملی پریشر یعنی کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں فیملی کا پریشر ہوتا ہے دورنگ دا سٹڈی اور زیادہ پریشر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بہت سارے کلاس فیلوں سے آپ کی اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ دور لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی پوکٹ منی پوکٹ منی آپ کی کیونکہ دورنگ دا سٹڈی دورنگ دا جو ہے آپ ایفرٹ زون جب آپ کوشش کر رہتے ہیں پاکٹ میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ورنہ آپ نے لینڈلوڈ ہونا تھا ورنہ آپ نے بہت امیر ہونا تھا اور ساتھ آفٹر ڈگری جب آفٹر ڈگری ہو جاتا ہے تو اس میں معاملات اور ٹاف ہو جاتے ہیں ہمیں جوب کی تلاش ہوتی ہے اور جوب وہ بھی جو بہت اچھی یعنی کہ آپ شروع چیز پائلنٹ بننا چاہنے اس کے بعد چھٹی چیز جہاں ہمارے پاس پروبلم ہوتا ہے ہمارے پاس آفٹر ڈگری کوئی سکل نہیں ہوتی ہاں ہمارے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے جس کو رٹے باز ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی سکل نہیں ہوتی یعنی کہ ہنر نہیں ہوتا اب یہ سارے پروبلم ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کیا گوڈ جوپ اچھی جوپ اور کیا نیو ہاؤس یعنی کہ نیا گھار ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس ایزی ہو جائے خوش ہو جائے بہن بائی ایزی ہو جائے ایک چھوٹی سی کار لے ہو بہت بڑی نہ ہو چھوٹی سی ہو اور ساتھی ساتھ آپ چاہتے ہیں میرے ایک سونی جی ووٹی آ رہے ہیں یعنی کہ ایک سونی سی دولن یعنی کہ میری شادی ہو جائے تو یہ آپ چاہتے ہیں اور اس ٹائم آپ ان حالات میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا میں نے بھی دوست اسی طریقے ان پرابلمز میں تھا تو میں نے ایک سکل سیکھی سکل کونسی گیس پوسنگ ساتھ چھوٹی سیکار سکل کارنٹینٹ رائٹنگ بہت کوئی بڑی نہیں ہے اس کو میں نے تقریباً تین ماہ رات دن جا کے کومنٹس پڑھ کے لوگ کو انیلیسز کر کے کامیاب لوگ کو دیکھ کے میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے میں اس فیل میں سکسکسفل ہو سکتا ہوں پہلی مرتبہ ہی میں کامیاب نہیں ہوا نہ ہی دوسری مرتبہ ہوا تیسری بار میں نے پورا زور لگا کے لیکن ایمانداری سے کام کیا اور آہستہ آہستہ میری ارننگ ہزاروں سے لاکھوں میں اور اب الحمدللہ بہت اچھی ہے اب آپ اس پرابلم سے کیسے نکل سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ سارے ان پرابلم کے ساتھ ہیں تو اب آپ کیا کریں تھوڑا سا ٹائم نکال کے یا زیادہ ٹائم نکال کے یا آپ قربانی وے کے یا آپ خود کو کمفرٹ زون سے نکال کے ایک سکل سیکھ لیں جیسے آپ کے بھائی نے ایک سکل سیکھی اور دیکھیں الحمدللہ آج میں ایک یوٹیوبر بھی بن گئے ہوں ایک چھوٹے لیول کا لیکن بہتر ہو گیا ہوں آگے سے اسی طریقے سے آپ ایک شورٹ سکل سیکھیں ایک اور بات یہ گیسٹ پوسٹنگ ہی اس ساری مارکنپریس میں ایک ایسی سکل ہے جو آپ بہت ہی جلدی اور اس کا پوٹینچل سب سے زیادہ ہے یعنی کہ آپ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں یہ ایک ایسی سکل ہے اگر آپ اس کو ایک ایسی فلم سین کے طور پر لیں تب بھی آپ اس کو گھر بیٹھیں آرام سے دو گھنٹوں میں کورس واج کر سکتے ہیں اگر آپ ایمانداری سے سات آٹھ یا پندرہ دن اس کی پریکٹس کریں تو زندگی میں بہت زیادہ چینی گا دیں اپنا ایک استاد ضرور ڈونڈیں اور ساتھ ساتھ آپ آلینڈ فیلڈ کو پارٹ ٹائم جوائن کر لیں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کچھ مہینوں میں اسے بھی انٹرین ڈال لیتے ہیں تو آنے وال وقت میں آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اگر آپ بہت زیادہ ٹائم نگانا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس چھے سے آٹھ منت ہیں تو تب آپ اس کو آرام سے سکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اپنے آپ کو آپ کمفرٹ ڈونڈ سے باہر نکالیں ایک شہر سے دوسرے شہر مو بڑھیں اگر آپ ان ساری چیزوں کو جلدی اور ٹو دی پوائنٹ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی استاد کے پاس فیزیکل جوائن کر لیں یا اس سے فیزیکل نہیں ہو سکتا اپنی جوب کے ساتھ رات کو زوم جوائن کر لیں فیزیکل جوائن کر لیں یا زوم اگر آپ یہاں یوٹیوب پر سیکھتے رہیں گے نو ڈاوٹ آپ سیکھ جائیں گے اور نو ڈاوٹ آپ لاکھوں کمالیں لیکن اگر آپ کو جلدی کرنا ہے تو اپنا کوئی ایک استاد پکڑ لیں اپنا کوئی ایک سینئر پکڑ لیں اور اس کو پروپر طریقے سے فالو کریں یوٹیوب کی فری ویڈیوز کی سیریز دیکھیں ساتھ رات کو یا فیزیکل یہاں جوائن کرتے آپ پیکٹس کریں اور مجھے زکین ہے کہ آپ کیس پوسٹنگ اور کانٹینٹ رائٹنگ جیسی مفید سکل سے خود کو بڑی جلدی فائدہ بن کر سکتے ہیں یہ ساری پروپر آدمی نے لکھی ہے لیکن الحمدللہ ان پروپر سے میں تھوڑا باہر نکل آئے ہوں تو آپ اگر تھوڑا سی نیشیٹیم لیں کوشش کریں تو آنے والے وقت میں اللہ بھی آپ کے لئے بہت آسانیاں کر سکتا ہے اور نو ڈاوٹ اللہ باگ نے بھی لکھا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا تو آج آپ بھی کوشش کریں ان ساری پروپر سے نکلنے کے لئے اور ماشاءاللہ ویسے بھی بہت زیارے پاکستانی ہمارے فری ہیں تو وہ ضرور کوشش جوئن کریں ضرور رول ان فیلم انٹرو اور اگر آپ بھی اس سفر پر چلنا چاہ رہے اور اپنی زندگی بدلنا چاہ رہے تو آپ ضرور بیج 11 میں انڈمیشن لیں اس کی انشاءاللہ پانچ مئی تک ریجسٹریشن چلنی ہے آپ اگر فری ہیں اور آپ کے پاس دو مہینے کا ٹائم ہے تو آپ چالیس دن ہمارے پاس ضرور سبینڈ کریں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ کوئی ٹیچر کوئی افتاد ڈھنڈے اور اس کے پاس آپ ٹائم لگا ہے ایک ایسی منڈی میں رہے جہاں گیسٹ پوسٹ اور کانٹینڈ رائٹنگ کی باتیں ہوتی رہے اور انشاءاللہ چالیس دن بعد آپ اپنے آپ کو ضرور جینڈ فیل کریں گے اور ابھی ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل رہے ہیں ان نمبر پر اپنا رابطہ کر کے اپنی سیٹ بک کرنا ہے یا فیزیکل یا آن لائن ورنہ فری والا آپشن آپ کے پاس یوٹیوب پر ایوٹیوب پر ایوٹیوب پر آپ گفرال ہادی گیس پر سرچ کریں گے وہاں بھی آپ کو میرا فری کورس مل جائے گا سپورٹ بھی آپ کے پاس ہے چوہان چوندیس والے میں چھے آستی ہزار لوگ ایڈ ہیں تو آپ کو یہ کیسی ویڈیو لگی اگر اچھی لگی ہے تو اپریشیٹ کریں اور ان سارے پرابلم سے نکلیں اگر میں پچیس سال کا بندہ ہو کے چوبیس سال کا بندہ ہو کے چھبیس سال کا بندہ ہو کے ان پرابلم سے نکل آئے ہو اور بہت سارے میرا ایسے سٹوڈنٹوں جو بیس سال کی عمر میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کر رہے ہیں بیس بائیس تیس سال کی لڑکیاں ایک لاکھ سے زیادہ ان کر رہے ہیں تو آپ بھی بیٹے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اگر آپ قدم بڑھائیں پہلا سٹیپ لیں انشاءاللہ میں میٹا آجیوت اور بہت سارے میرے تیم ایمر آپ کے ساتھ ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ